اللہ تو رشاد آباد رکھے آج جسوں نے لبائک نارے لارے ہیں یا اللہ جدو قبر چجائیے تو زبان تے لبائک نارے ہیں لبائک نارے ہیں تے اپنے سونے نو پون سرات تے بٹھانے ہیں تے حوضے کو سرات آ فرمانے ہیں تے جدو اسی پر سرات لنگ دے ہوئیے تے زبان تے چاری ہوئے لبائک نارے ہیں آگر نگر گلی گلی ہائی 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 دل آج دل آج دل آج دل آج دل آج دل کھولو آج بھی خیبر دے دو دیمار دستے نے اوے جنہوں اچھی بندے ہن آنا ہی سکتے اکلا یلینے اکنارا محایم اکلا یلینے اکنارا محایم ایدری 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 ایدعی ایدگی ہاکی یار یار حق چاری آر پہلے تو بھی میں اخلاص پر رہنوں اخلاص نے نال پوری سمجھ دا سکتا ہے حلوس نے نال پوری سمجھ دا ساں لیکن آج تو اٹھے جن میں تو بتا چلے عشق رسول اللہ بھی تو سی پوری ہے موسیقی 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 اے اخلاص پرولوی جان بیچے میرے جان نوکر بھی ہوئے یا رسول اللہ میرے مستقا دے دادا جان دیاں کہ اللہ یمن دے بادشان آنکویاں جس ہاتھی نے جس عبرہ نے اس ساتھی نے عبرہ دے سامنے بھی سیر نہیں سی سکایا فتح واصلی اندازی ایک گلہ بھی کر دے رہے انہیں پھوکرا مارنیاں شکر کر دی محمودہ تھی نے آنکھوں چٹے آتھی نے کئی کئی رانگ دے پڑے چٹے ہیں دینے پر جے ہاتھی نے پر دعا کروے ہو جے ہاتھی اوہے جڑا عبرہ دا ہاتھی عبرہ تھی منیاں کے کئی بندے نہیں مندے تھے جانور مندے نا تو انہیں صحیح گل دا سنا ابو جہال نے نہیں منیاں عطبہ تھی شہبان نے نہیں منیاں عبداللہ ابن عبیجس ابن سلول منافقہ نے سردار رہی حدیث چاندہ ایک زخمی اوٹھ مصطفیٰ دے بار گا جاگے اللہ زخم لگے نے اوٹھنوں پچھے پچھے مالک پھڑنوں آستے اور جان نصیت سدہ بار گاہ نبوت بچاگے اوٹھایا سامنے آکے سدہ سرکارے دو آنم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارا دا اوٹھنے بوٹھا دے وہ سالہ کے مو چکیا سرکار دے کنہ دے نیڑے مو کر کے دے مو ہلایا میں سرکا کروان جاوان میرا سونا پتھر دیا بھولیا بھی جانتا میرا سونا چار دیا بھولیا بندہ آگیا اے تیرا اوٹھے یا رسول اللہ میرا تم فرمایا پتا کیا کھڑے آئی سبحان اللہ اوہ زیادتی کر رہا ہے دیتے اوہ سختی کر رہا ہے دیتے اوہ سونے ہاں انسان تے در کنار میرے مصطفیٰ نے تے جان ورہاں تے بھی سختی نہیں ہو سبحان اللہ اوہ زیادتی کر رہا ہے سوڑتے اے پہ آہدہ سونا میرا بدن میں زخمی ہو گیا لگے 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 لے زخمہ دے بچوں کچھلاو پیا نکلتا ہے پیپ پہ گئیے میرا مالک انہ سختے اس حالت میں جو بھی میرے دے پار لگتا ہے اوہ منو تکلیف ہیں اے دے دل جے ترسی نہیں آتا اے درودر نظر ماریے کتھیں جاویں اوہ کتھیں فریادتا ساں آخر مدینہ دے تاجدارہ تیرے سوا کوئی ہاں کا چار یاڑ ہاں کا چار یاڑ ہاں کا چار یاڑ ہاں کا چار یاڑ لگائی 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 یا رسول اللہ بازہ کر میرے نال تی نمینے تک اے دن پار لازدی بھی اللہ اے دا علاج کر اے دے زخم صحیح کر تنہ بھی نیاباد میرے کل لہا قیامی پھر میں انہوں بیکھاں گا جب پار لندن دے کابر ہویا تھا تنہوں یاد دے آنگا سبان اللہ بادہ بادہ لے گیا لگا اور سی خدمت اوہ یار میں نو کی پتا سی تیری وجہ نال رابط ماہی دا دیدار کر ہو جا سبان اللہ کیا باد ہے تنہوں نے سونے نہ لگا 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 دا موقع دے دتا سبان اللہ میں کیوں نہ تیری یہاں خدمتا لگا لگا اوٹھ دی رو دتو نا اوہ پھر جڑا تیل اندھے نواز سے خواہ سے کر اوہ لایا لانا شروع کر دتا سویرے اوٹھ دا تی تاں خدمت دپیر نو تاں اوٹھ دی خدمت اے دی خدمت اللہ سرکارنے آکھے سبان اللہ اوہ یارو جانور سبان اللہ یہ تے بے رامی علیہ کی کرنا ہے پہلے تے بے رامی علیہ ہو گئے اوہ نا شہوہ آبان ہاں دے بے رامی علیہ کرنا ہے میں اکمہ بڑے ہیں یہ تے دے ماشا اللہ سانوہ دہ تاں خرمائے سرکار دوالی صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمان تے مطاب خدمت کرنا پیا مینہ ٹیڑھ گدریہ تے اوٹھ دا نسدہ فیر آگئے پھر سرکار کھوڑا گیا ڈیڑ میں ناجے ڈیڑ میں نا باقی جانور نسیارہ جدوں تے مالک نے آکھ آج خیار میرے کنوں کو کمی ہو گئی ہے میرے کنوں کو فتائی ہو گئی ہے تے میں کسنا چھٹا گائے ماہی نراد ہو گیا تے رب نراد ہو گیا تے دور ہوئی کہنا یا رسول اللہ ایدیلہ سنے ہوں میری سنوں میں بڑی خذل یا رسول اللہ میں بڑی خذل کیتی ہے ایدیلہ سنے ہوں میری شکیاتنا سنے ہوں تے قریب کر رہے ہیں تے قریب کر کے اکھنڈیا یا رسول اللہ میں ٹیڑ میں نیچ راجی ہو گیا چھٹی منسوخ کرو دے میرے مالک اگر آخو میرے تے پار گتنا ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی حضرت شدیق دی حضرت شدیق دی سن لو ماں پہ ہو دی دعا دا سن ماں پہ ہو دی خدمت کرے کرو میں تو انہوں عرض کروں اللہ تے اللہ دے رسول تو بات اگر کسے دا مقام میں تے ماں پہ ہو دا بے شک بے شک یہ نبی میں بڑیا نا سنجھو کہ پینٹ کونے تو چار جماعتہ پڑ گیا تھے اور پینٹ کورٹ پا لی تیمت علیہ دی عزت نہ کر خدا دی قسمت تیرا سارا مقام میں سے تیمت پھٹے دے دعاں دے صدقے سبحان اللہ میری سرکار نے آکھے آئے اے جا تو چاننا کہ تیری اولاد بارہ رفی اللہ بل دے تاج دار دائر شادی فرمایا برہوا باکم تبروکم ابناکم اے تسی اپنے ماں پہ ہو دا عدب تحترام کرو تو عقی اللہ تو عدب تحترام کرو سرکار دوانم صلی اللہ علیہ وسلم اوہ ہستی نے فرمایا اے منو تسی کی سمجھ دیو میں نبی یہاں کوئی چھوٹ نہیں میں عبد المطلب دا پتر رہاں اللہ نبنو عبد المطلب اشارہ کی تھا میرے باپے نو بیخنو سارا مکہ ڈھر گیا سی دے میرا دادا نہیں ڈھریا ہسی درنلے خاندان چون ساڑھا خاندان ڈردہ اے ساڑھا خاندان ڈردہ کامیں چالی ہزار یا ساٹھ ہزار دا لشکر ہو میں اے بہتر ہو کے نہیں ڈرتے اے نہیں ڈرتے کیا کی دارے ٹھک لئے موپے